کی کچھار میں پلنے والے شیروں مذہرِ عالی حضرت سرکار تادو شریعہ کی چہنے والوں سرزمینِ لکھنپر کے سنی غیور مسلمانوں شاہد رضا صحیفی کو سوغاتِ سلام کے ساتھ قبول کیجئے گا السلام علیکم خیریت سے ہاں حضرت جتنی محبت کے ساتھ میں نے پہلے مرتبہ آپ سے سلام کیا اتنی محبتوں سے آپ نے میرے جواب کا پہلی مرتبہ میں جواب دیا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھئے نبی کی ناس سے پہلے وضو ضروری ہے قلم کی کوک میں دل کا لہو ضروری ہے تم اس سے پہلے ناتے نبی لکھو سیفی نبی کا کولو امن روبرو ضروری ہے تم اس سے پہلے ناتے نبی لکھو سیفی نبی کا قولو اقلو برو ضروری ہے لقد حمدوکہ یعطا الحمدللہ اللہ ذی افلاق والعرقین وصلاب وصلاب وعلا اشغف الانبیاء والمرسلین اما بعد فعد باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ معصابرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین القریم الرعوف الرحیم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین غصے آزم بامنے بے سرو ساما مددے قبلے دی مددے کعبے ایمام مددے بگر دابے بلا افتاد کشتی مدد کن یا مہین تین چشتی قادریم نارے یا غصے آزمی زنم دمز شیخ احمد رزا خان قطب عالمی زنم بلغ العلا بی کمالی ہی کشفت جا بی جمالی ہی بلغ العلا بی کمالی ہی کشفت جا بی جمالی ہی حسن جمیوں خسالی ہی صلو علیہ وآلہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیکی حضرات ایک مرتبہ انتہائی و عقیدت کے ساتھ اپنے نبی پوری کائنات کے نبی اللہ کے پیارے نبی وہ نبی جن کی بھام مبارک جس کے سجدے کو محراب قابع جھکی ان بھموں کی لطافت پلاک و سلام وہ نبی جس کی نگاہ ناز جس طرف اٹھ گئی تم میں تم آگیا وہ نبی جس کے لباہ پاک پتلی پتلی گلے قدس کی پتیا ان لبوں کی نزاقت پلاک و سلام وہ نبی جس کے دہن اقدس وہ دہن جس کی حرواد وحی خدا وہ نبی جس کے پیارے پیارے ہاں ہاں جسم تو تھا گنی کر دیا وہ نبی جس کا علمِ غیبِ پاک اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود آئیں گی حضرات پڑے عدب کے ساتھ ایک مرتبہ آقا نامدار ہم غریبوں کے تاجدار حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں اقدس میں پورا مجمع دائیں سے بائیں تک بائیں سے دائیں تک آگے سے پیچھے تک پیچھے سے آگے تک پورا مجمع عقیدس سے محبت کے ساتھ آقا کی باردہ میں درود پاک پڑے پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے بڑے عدب کے ساتھ درود شریف پڑھنے کے لئے کہا درود شریف پڑھنے میں کبھی کنجوسی نہیں کرنا چاہئے درود شریف کے بے شمار فضائل ہیں ان بے شمار فضائلوں میں سے میں آپ کو ایک حدیث شریف بتا دوں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبانی فرمائی ہے یہاں صرف کہنے کا زبان کا فرق ہے واقعی جملے میرے نبی کے ہیں محبت سے کہنے سبحان اللہ اور محبت سے کہنے لبائیک یا رسول اللہ میرے آقا کی کریم ارشاد فرماتے جب کوئی بندہ مومن رہ ربی کے عالم میں رسمی طور پر صرف مجھ پر دکھاوے کے لئے دروش شریف پڑتا ہے تو آقا کی کریم ارشاد فرماتے اس بندہ مومن کے پڑے ہوئے درود کو فرشتے میری بارکاہ میں لے کر آتے ہیں محبت سے کہنے سبحان اللہ جملہ آپ اپنے دماغ کے اوپر سے نہ نکلنے دیں یہ بڑا اہم جملہ میں بتا رہا ہوں آقا کی کریم نے کیا ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مومن رہ ربی کے عالم میں رسمی طور پر صرف مجھ پر دکھاوے کے لئے دروش شریف پڑتا ہے تو آقا کی کریم ارشاد فرماتے ہیں اس بندہ مومن کے پڑے ہوئے درود کو فرشتے میری بارکاہ میں لے کر آتے ہیں لیکن دوسری جنب میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کی کریم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن جن سے علفت دل سے چاہت کے ساتھ جن سے علفت کے ساتھ جن سے محبت کے ساتھ اپنے سینے میں آقا کی محبت کو بیٹھال کر اگر مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اس بندہ مومن کے پڑے ہوئے درود کو فرشتے میری بارکاہ میں لے کر نہیں آتے بلکہ خود میں اپنے کانوں سے سمات کیا کرتا ہوں دیکھیں کتنی بڑی حدیث شریف ہے اگر آپ کسی کے کہنے سے پڑھیں گے تو فرشتے میری آقا کی بارکاہ میں پہنچائیں گے اگر آپ اپنے دل میں آقا کی محبت کو بیٹھا لیں گے اگر دل سے پڑھیں گے تو آقا خود اپنے کانوں سے سمات کیا کرتے ہیں تو ان چار مصروں کے ساتھ درود شریف پڑھیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن نہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن نہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن نہ جائے گا اور جو پڑے گا ساہیبِ لولان کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن نہ جائے گا جو پڑے گا ساہیبِ لولان کے اوپر درود جو پڑے گا ساہیبِ لولان کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن نہ جائے گا آئی کی حضرات دل سے محبت کے ساتھ آقا کی محبت کو اپنے دل میں بیٹھائے کر جھوم جھوم کر درود پاک سنا دے صلی اللہ علیہ النبی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات آج کا یہ پرغام بہت شاندار پرغام ہے اور سرزمینِ لخنپر و نوائل کے سنی غیور مسلمانوں نے اس پرغام کو سجایا اور رچایا ہے آج کا یہ پرغام جشنِ غریب نواز و اصلاحِ معاشرہ کانفرنس کے نام سے منصوف کیا گیا ہے اور اس پرغام میں ملک و ملت کے بہترین خطیب بہترین شورا جن کی تاریخ لینے کے لیے مہینوں لائل میں لگنا پڑتا ہے تب اتنے بڑے علماء اتنے بڑے شورا حضرات کی کہیں تاریخ جا کر ملتی ہے جو آپ کے دیار محبت میں آپ کی دعوت پر لپے کہتے ہوئے آپ کے دیار محبت میں حاضر ہو گئے ہیں جیسا کہ آپ نے اشتہارات کے ذریعے مسجد کے آلائنس کے ذریعے معلوم ہو چکا ہے میں آپ کو ایک مرتبہ آج بتا دوں کہ آج کی بسم کے بہترین خطیب خطیب عاظم ہندوستان مبلغ سنیت ناشر مسلک عالی حضرت حضرت علامہ ناصر احمد صاحب قبلہ رامپور کی سرزمین سے آپ کے دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں انہی کے ساتھ ہی ساتھ ملک و ملت کا بہترین خطیب خطیب عاظم ہندوستان ناشر مسلک عالی حضرت ہم درد قوم ملت پاسوانے مسلک عالی حضرت حضرت علامہ حضرت علامہ سعید احمد صاحب قبلہ رجپوری دامت برقات حمل عالیہ والقدسیہ وہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں تشریف لے آئیں گے اور انہی کے ساتھ ہی ساتھ ملک و ملت کا بہترین صلاح خان شائر ملک ہندوستان توتی چمنستانی رضا گلبل باد مدینہ جناب اسلام نظامی جو نائب سجاد نظامی بھی کہا جاتا ہے وہ آپ کے دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں اور انہی کے ساتھ ہی ساتھ ملک و ملت کا بہترین صلاح خان صلاح خان حبیب داور شائر ملک ہندوستان توتی چمنستانی رضا بھائی فہیم رضا حبیبی روترپور کے پیکر میں آپ کے دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں اور انہی کے ساتھ ہی ساتھ ملک و ملت کا بہترین صلاح خان صلاح خان حبیب داور شائر ملک ہندوستان توتی چمنستانی رضا بھائی نباب رضا جمالی کے پیکر میں آپ کے دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں اور آپ کی مسجد کے خطید و امام پورے ملک میں جس نے اپنی آواز کے ذریعے اپنی ایک پہچان نہ بنا رکھی ہے ایک اپنی شناخت بنا رکھی ہے شاعر ملک ہندوستان اشتیاق رضا سلطانی اور میرے سر کے دارے میرے امامے کی زینت محمد احمد معروب بھائی میرے امامے کی زینت جو میں میرے رسول کی رحل پر سجے ہوئے بیٹھے ہیں انشاءاللہ میں ایک کے بعد بیگرے آپ کی سماعتوں کی دسترخان پر سجانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی آپ بہت اچھا سماعت کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کا جلسہ اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور تمام لوگوں کی کاربار میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اب شیر سنیں عالی حضرت عظیم البرکت اچھے رضا پیارے رضا امام محمد رضا خان فازل بریلوی علی رحمت و رزوان کلم اٹھاتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں کہ ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں اب ذرا بول کر دکھائیں سبحان اللہ کہ عالی حضرت کا وہ کلام ہے سننی چاہے تحد میں پڑے یا ترنم میں پڑے سننی اپنے آم مچل جایا کرتا ہے تو محبت سے دونے ہاتھوں کو ڈاگر بول لیں یا رسول اللہ کہ ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں اور اللہ کیا جہنم ابھی نصرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں اللہ کیا جہنم ابھی نصرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں عالی حضرت عظیم البرکت اچھے رضا بیارے رضا امام احمد رضا خان بریلی کی ٹوٹو ہی چتائی پر بیٹھ کر میرے نبی کی بارباہ میں یوں خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں کہ سب سے اولا وہ عالی ہمارا نبی سب سے اولا وہ عالی محبت سے محبتوں کا اظہار پیش کریں کہ سب سے اولا وہ عالی پورا مجمع پیچھے تک سب سے اولا وہ عالی سب سے اولا وہ عالی سب سے اولا وہ عالی ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی اور سارے اونچے سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا ایسے ہی بولیں گے ابھی تو پورا پرام باقی ہے ہمارا پیچھے والوں تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ بھی کہہ دیں ہمارا سب سے اولا ووالا ہمارا نبی سب سے بالا غبالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مزددی جے کے ہے بے قسو کا سہارا بے قسو کا سہارا ہمارا نبی علا غدرت عظیم البرکت بریلی کی ٹوٹی ہی چٹائی پر بیٹ کر اپنے کلم کو اٹھاتے ہیں اور بغداد کی جانب کلو لگاتے ہیں اور سرکارِ غوث کی بارگاہ میں یوں خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں محبت سے اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈاگر بول دیں یا رسول اللہ کیا عالی حضرت غوثِ عظم کی بارگاہ میں کیا خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں سنویں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا محبت سے کہیں سبحان اللہ کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اوچھے اوچھوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلبہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلبہ تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا بہت اچھا آپ سماعت کر رہے ہیں اللہ آپ کی سماعتوں کو روجِ بلندی اور آپ کی سماعتوں میں چار چاند لگا دے بہت اچھا سماعت کر رہے ہیں آئی کی حضرات بہترین سنہ خان سنہ خان حبیب دابر شائر ملکی ہندوستان بھائی انیس احمد صاحب قبلہ کے پیکر میں احمد صاحب قبلہ جو ممرِ رسول کی رحل پر سجے ہوئے بیٹھے ان کو آپ کی خوصے سماعتوں کے دسترخان پر ان چار مصروں کے ساتھ سجانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ میری چار مصرے سمالیں سمال سکتے ہیں میرے چار مصرے سنیں اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ محبت دونوں خاتوں گڑا گا یا بیک یا رسول اللہ سنیں شیر کہ دیوان کی میں دیوان کی میں تم نہ تھی اپنی جستجو ہم بے وفا جہاں میں وفا ڈھونٹے رہے اور محرومیوں کے کس دور میں ان حسرتوں کے ساتھ ہم آلو کی بریانی میں بوٹی ڈھونٹے ہیں محرومیوں کے کس دور میں ان حسرتوں کے ساتھ ہم آلو کی بریانی میں بوٹی ڈھونٹے رہے آپ کی سماعتیں بہت اچھی ہیں صرف آپ کے چہرے پر مسکراہت لانے کے لیے میں نے کہہ دیا آئی کی حضرات محمد احمد علی کا استقبال کر لیں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان جشنِ غریب نماز و اشلاحِ معاشرہ کانفرنس سرزمینِ لخنفر کا سنی غیور مسلمان نارے تکبیر